بنگالی دوست ہے میرے تیس پہتیس ہزار دوست میرے بنگالی ہیں تیس پہتیس ہزار سپورٹ سپکے ہیں میرے پاس آپ چیک کر سکتے ہیں مجھے تو ایسا ہے کہ اچھا چھنے ٹھیک یہ بات بنگالی دوڑی ہیں یہ نہیں آپ کی بات کرو دہجہ تو آپ کو اپنے بجانے کو بولنا بھی نہیں ہے بنگالی کو دیکھنے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے چھنے ایک کچھ ہی آپ نے دوست کیا کوئی واقعہ سنا ہے بنگالی دوست کا جہاں سے آپ کو کوئی ایسا اتفاق ہو اور اس کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہو کسی دوست کے دوست بنگالی میں آپ مجھے مجھے بتائیں بھائی بنگالی دیش میں جو تھی جنگ دیکھلیے ہو گئی اب وہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب محاس پہ لڑنا ہے اور جو سیویلین ہیں ان کو بھی اب لڑنا ہے فوج کے ساتھ فوج کم پڑ گئے ہو گئی تو انہوں نے جو ہے نا ایک بنگالی کو پکڑ لیا اچھا انہوں نے کہا بھائی آپ نے جنگ لڑنا ہے تو سنگ تو نہیں لڑے گا تو انہوں نے کہا بھائی لڑنا ہے جنگ قوم کو آپ کی ضرورت ہے ہم کو تو نہیں لڑنا آتا ہے بھائی وہ لے چلو یہاں سے چلو قوم کو تمہاری ضرورت ہے چلو ہمارے ساتھ اس کو لے گا پہلے پہلے تمہارا میڈیکل شیک اپ ہو گا پہتے ہیں شٹ اٹھو ہم سٹ تاہی ہو گا ہم سٹ نہیں ہوتا رہے گا اُڈروں گھلتا ہے جنگ لڑنا نہیں ہے ہم سٹ نہیں ہوتا رہے گا ہم سٹ نہیں ہوتا رہے گا پہلے بھائی تمہارا چسٹ ایکچوئے ہوگا چاہے اسے ڈیسٹ ہوگا تمہارا اچھا تھو یہ بڑھوں نا کہ میڈیکل کروہا رہا ہے اس کے اسٹیٹسکوپ بھائی لگا لگتا ہے سانس کی ہو بھیک انسان کا پہ پروں میں جتنا گنجائشی اس سے آتا اس کا باپ بھی ساس نہیں لے سکتا یہ بھیپنا پھنٹ کے توہارا باپنا گوائے گا بھر 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 ایسو نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے تمہارا چر صحیح ہے اب تمہارا آئی ٹیسٹ ہوگا اس کو کھڑا کر دیتے ہیں دس فٹ دور اور اہل کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بتاؤ یہ کیا ہے کہتا ہے اللہ علم کیا ہے کہتے ہیں تھوڑا قریب لے کر آتے ہیں کہتے ہیں اب بتاؤ ہے دھندلو دھندلو نوزر آ رہا ہے کہتے ہیں اور قریب آؤ پانچ فٹ پہ آ جاتا ہے کہتے ہیں اب بتاؤ اللہ علم کیا ہے کہتے ہیں اور قریب لاؤ اس کو بھی دو فٹ پہ لاتے ہیں کہتا ہے ایل کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو درس بدس لڑائی میں کام آئے گا تو آمنے سامنے ہی لڑائیں گے اس کو لے جا کے وہاں چھوڑ دیتے ہیں اب میدانی جنگ میں جب یہ جا کے دیکھتا ہے ہر طرف خون خرابہ لاشیں گھولیاں چل رہی ہیں فار ہی نھر جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے ایک دو زخمی پڑے ہو ہوتے ہیں ان کا بلیٹ اپنے موں پہ لگاتا ہے اور لیڈی آتا ہے آن کے مندر کے آسے اب جب جنگ رفتی ہے تو ریڈ کراس کے ریپریزنٹیٹیو جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں زندگی کی رمک ہے تو اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا جائے وہ لوگوں کو اُلٹ اُلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک آتا ہے ڈاکٹر وہ آکے اس کو جیسی اُلٹتا ہی ہے کہ اس کے تھاپڑ مارتا ہے ایک انسام سہید ہو گیا ہے پھر بھی چند نہیں لینے دیتا ہے پتھان جو ہے وہ ایک دفعہ پتھان سان صاحب ہمارا دوست سے پڑے اچھا ان کے گھر میں جو ہے نا بلی آگے بڑا تنگ کرتی تھی ان کی بیگم نے کہا کہ بلی بہت تنگ کرتی ہے تو ایک کام کریں اس کو نا کہیں دور چھوڑ گیا کہتے ہیں اچھا پھر بلی کو لے کے جاتے ہیں اور دور چھوڑ کے واپس آتے ہیں جیسی گھر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں بلی پہلے سے پہنچی ہوئی ہے بڑے پریشان ہوتے ہیں یار آئیے کیا ہم اس کو اتنا دور محمود آباد کا پیچھے جو پہاڑی ہے اُدھر چھوڑ کر آیا یہ ہم سے پہلے آجاتا ہے یار یہ کیا مطلب ہے بہرہ دوسرے دن بیگم کہتی ہے اب آپ نے کہیں اور دور چھوڑ کر آئیے اچھا وہ جاتا ہے اور دور چھوڑ کر آجاتا ہے دوسرے دن جب وہ چھوڑ گیا اسی شام میں جب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بلی پہلے سے ہوتے ہیں یار آئیہ یہ کیا رونے لگتا ہے بڑا کہتا ہے یار یہ کیا چیز ہے ہم سے پہلے پہنچ جاتا ہے اس کو راتوں کا محفت ہے اچھا کہتی ہے اب بھائی میں کچھ نہیں جانتی اب آپ اس کو بھی آئی نا تو پھر آپ گھر میں نہیں آئیے گا اگر یہ بلی آئی آج تو ہم تم کو دیکھو ایسی جگہ چھوڑ کر آئے گا نا کہ تم بس تم کیا تمہارا پاپ بھی نہیں آسکتا ہے تو بلی کو لے جاتے ہیں وہ دور اور وہاں سے جو اینا چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے گھر فون کرتے ہیں آہ بیگم وہ اتنی دور خان صاحب خود بھی راستہ بھول گیا تھا اور وہاں سے بیگم کو پھول آہ بیگم کیسا بلی کا بتا ہے بلی آئی کیا بلی نے ابھی تک تنی اچھا وہ جب بھی آئے اس کو بولنا کہ ہمیں آ کے لے جائیں امراض تو بھول گیا ہے اچھا کوئی ابھی گانہ سنا ہے کوئی اچھا سا گانہ سنا ہے بھی تو پھر ویڈ اپ کرتے پروگرام کا ٹائم تھوڑا رہے گے چلتے 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 کچھ بھی چلتے چلتے میرے کی تیاد رکھنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا رو تے آستے بس یوں ہی تُو گنگن راڑی رہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا پیار کرتے کرتے ہم تم کہیں کھو جائیں گے انہیں ہی بہاروں کے انہیں ہی بہاروں کے آچل میں تھک کے سو جائیں گے چلتے چلتے کھو جائیں گے کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا کبھی الویدہ نہ کہنا ہم تو اس موڑ پہ آپ پہنچے ہیں محبت میں جہاں ہم تو اس موڑ پہ آپ پہنچے ہیں محبت میں جہاں دل کسی اور کو چاہے تو گناہ تو جی ناظرین ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے ہم اپنے مہمانوں سے اجازت لیتے ہیں ندیم بھائی بہت شکریہ آپ کا اور عادل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کیمتی وقت نکال کر ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور نیکسٹم انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور موقع دیں گے اور ضرور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو پھر سے بلائیں جی ویور ہمیں آپ اجازت دیجئے امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام یہ پسند آئے گا اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسے لگا ہمارے مہمان کیسے لگے ملتے ہیں نیکس پروگرام میں اللہ حافظ